دلی میں ہوئی زبردست آتش بازی کا سائیڈ ایفیکٹ بھی اب صاف نظر آ رہا ہے راجدھانی میں پردوشن کا ستر بڑھ گیا ہے آپ اپنے ٹیلیجن سکرینز پر تین تصویریں دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دلی میں آتش بازی کے دوران کیسے کئی جگہوں پر آگ لگ گئی جس میں کافی تباہی ہوئی پٹھاکے کی وجہ سے دلی کی سڑکوں پر کودے کامبار لگا ہے وہیں دلی میں پردوشن کا لیول بھی کافی بڑھ گیا ہے جسے لوگوں کو سانس لینے میں دکتے پیش آ رہے ہیں دلی میں صبح صبح گھنا کوہرا تھا یعنی کی سموگ تھی اور ویزیبیلٹی بھی کافی کم ہو گئی کل دیش میں دیوالی کا توہار تھا جس میں جمکر آتش بازی کی گئی اگر دلی کی بات کریں تو دلی میں پردوشن کا ستر خطر ناغ ستر کے پار پوج گیا ہے اگر پی ایم ٹو پائنٹ فائی و پی ایم ٹین کی بات کریں تو دونوں پانس سو سے اوپر پہنچ گئے ہیں جو اپنے ہم میں بہت خطرناک ہے اس بار کے دیوالی جو ہے سینیکو اور شہیدوں کے نام تھی تو امید کی جا رہی تھی کہ دیش کے اندر کم آتش بازی کی جائے گی لیکن اگر دلی کا پردوشن دیکھے تو اسے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس بات کو پوری طریقے سے اگنور کیا گیا ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کئی سنستاؤں کو دیکھا جو لگاتار اپیل کر رہے تھے کہ جو دیوالی ہے اس کو پردوشن فری رکھا جائے پردوشن سے بکت بنایا جائے لیکن جو لوگ ہیں وہ شاید ماننے کا نام نہیں لے رہے ہیں دلی انسیار گازی آباد میں ہم موجود ہیں اور پوش علاقے کی تصویریں آپ کو دکھائیں تو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی آتش بازی ہوئی ہوگی روڈ پر جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ پٹاکھوں کی گندگی دیکھ سکتے ہیں اور دیوالی کی رات کے اگر بعد کی بات کریں یعنی آج کی بات کریں دیوالی کے اگلے روز کی بات کریں تو پولیوشن کا استر خطرے کے نشان سے بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائیو اور پی ایم ٹین کی اگر ہم بات کریں جو کی چار سو کے پار ہو تو اسے خطرے سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن آج کی اگر بات کریں وہاں تک آپ پٹاکھوں کی گندگی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک ایک پٹاکھے کا کن بہت زیادہ خطرناک ہے ڈاکٹرس لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں جو صفائی کرمچاری صفائی کر رہے ہیں وہ صبح سے لگے ہوئے ہیں کتنے بجے سے آپ لگے ہوئے ہیں اب میں صبح چار بجے سے لگے ہوں پورا کلی میں پٹاکھیں اس بار ایسا لگتا ہے زیادہ چھوڑائے گئے ہوں زیادہ چھوڑائے گئے ہوں پٹاکھیں بھی دکھائے دے رہا ہے آج صبح جس طرح سے پولویشن کنٹرل بوٹ نے جو ریڈنگ دی ہے اس کے انسار قریب 65.8 کے آس پاس پولویشن جو ہے وہ فیلہ ہے حالانکہ پچھلی بار کے بیقشا یہ کافی کم ہے جہاں پچھلی بار قریب 100 کے آس پاس پہنچ گیا تھا وہی اس بار کافی کم رہا سر دیوالی کے بار پولویشن میں کئی گناہ اضافہ ہوگا ہے تو ایسے میں ٹیمپریشن پر کیا اثر پڑا ہے اس پولویشن کے قرارن ٹیمپریشن ایک سے دو ڈگری تک بڑھ گیا ہے جو نارمن لیول ہوتا ہے اس میں لیکن یہ جو ابھی اس کا پرباہ ہے لگتا ہے کہ دو تین چار دن تک رہ سکتا ہے اس کے بعد پھر یہ ٹیمپریشن قریب تیس ڈگری اور انتیس ڈگری کے آس پاس میکسیمم ٹیمپریشن آ جائے گا اور مینمم ٹیمپریشن جو ابھی چل رہا ہے پندرہ اور سولہ کے آس پاس یہ بھی لگ بک اسی اس طرح پہ اگلے پانچ سے چھ دن کے لیے رہے گا اور اس کا جو پولویشن کے قارن جو سب سے بڑا پرباہ ویزیبیلیٹی پہ درشتہ پہ جو ہوتا ہے تو ویزیبیلیٹی لیول کم ہو جائے گا یہ تین چار دن بنا رہے گا ایسی طریقے سے اور صبح کے سمیں تھوڑا سا فوق اور مست یہ ایک کومن ایفیٹ اس کا رہے گا جس سے چڑک پہ آپ کو کچھ دھند کا ایفیٹ لگے گا یہ بھی تین چار دن تک بنا رہنے کی امید ہے اور اس کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا